تمام قسم کی حمد و سنہ تعریف و توصیف کی بریائی و بڑائی بسرگی اور برطری اللہ رب العالمین کے لئے ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا معزز حاضرین پردان شیئی خواتین اسلام سورہ اقاف کی دوسری رکوع کی مینی تلاوت کی ہے اس کی چند آیات پر بہت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی گئی تھی اور بھی چند آیات ہیں ساتھی ساتھ سورة الحشر کی مینی اقایت تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو قیدہ فرمایا اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے بھیجتے رہے صرف انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو اللہ کی عبادت اور اس کا طریقہ ہی نہیں بلکہ دنیا کس طریقے سے گزارنی ہے یہ بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے اس لیے یہ ذہن بنا لینا یہ سوچ رکھنا کہ ہم اللہ کی عبادت کر لینے کے بعد آزاد ہیں جیسے چاہیں ہم زندگی گزاریں جیسے چاہیں ہم کھائیں پہنے لوگوں کے ساتھ معاملات کریں تو تعانی اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے تمام انبیاء علیہ السلام یہی لوگوں کو تعلیم دیتے رہے سکھاتے رہے کہ تمہارے لیے کونسی چیز کونسا کام فائدہ مند ہے اور کونسا کام تمہارے لیے نقصان دے اس لیے کل قیامت کے دن جب انسانوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا اس وقتے کسی کے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہیں رہے گا کہ مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی اس لیے میں نے یہ کیا یا مجھے فلاں کا معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے اسے نہیں کیا کوئی عذر اور بہانہ نہیں یہ اللہ تعالی نے دلیل اور حجت قائم کر دیا انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر معلوم ہے ہر انسان جو کچھ ہو کرتے ہیں ان کے تمام آمان ان کے کام ان کی موز سے نکلی ہوئی بولی یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہے محفوظ ہیں اور کر اللہ رب العالمین ان چیزوں کو نکال کر اس بندے کے سامنے رکھ دے گا کہ لو تمہارا یہ کرتوت تمہاری یہ بولی یہ سب کچھ محفوظ ہے لو جو انسان دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو درست کر لیا سوار لیا وہی کامیاب ہے وہی کامیاب انسان ہے اور جس نے کسی چیز کی پروان ہی کی من مانی زندگی گزار لی اور اس نے کچھ بھی ذمہ داری ہی نہیں سمجھا تو پھر اس کے لیے بڑا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے دن فرمائے گا القیاء فی جہنم کل کفار عنید وہ جو دو فرشتے ہیں آپ کے بوڈی گارڈ آپ کے عمال کو لکھنے والے ان دونوں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں فرمائے گا کہ جہنم میں ڈال دو القیاء فی جہنم جہنم میں ڈالو اس کو کس کو کل کفار عنید ہر ناشکرہ ہر کافر اور ہر سرکشی کرنے والے بدماشی کرنے والے کافر جس نے مذہب اسلام کا انکار کیا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ادا کی ایسا اور عنید کا معنی ہے سرکش بدماش سرکش اور بدماش کون ہے آپ دیکھے ہوں گے کوئی جانور زیادہ بدختہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بدماش ہے اسے قابو میں کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو قابو کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار نہیں کرتا ہے بلکہ جو جتنی سرکشی میں بدماشی میں اترتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور محلت دیتا ہے کہ جا اور کر لے جتنے پاپ جتنے جرائم اور گناہ اللہ کی نافرمانیاں سب کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے اس کو اس کی روزی روٹی اللہ بند نہیں فرماتا ہے دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی روزی کھا کر اللہ کی دیے ہوئی آزا ان سارے کاموں پر اللہ کی نافرمانیاں ہم اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان دونوں فرشتوں سے کہ ڈالو جہنم میں کل کفار انعنید ہر سرکش بدماش کافر نہ شکرے کو اتنا ہی نہیں اس شخص کے اندر اور کون کون سی برائیاں تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سنو یہ صرف کفار برانید ہی نہیں نہ شکرہ کافر اور ایک کام سے یہ رکنے والا تھا ایک تو خود بدماش خود نیک کام نہیں کرتا ہے دوسروں کو بھی اس کے خلاف ورغلاتا ہے کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا روزہ رکھ کر کیا ملے گا اور دیگر نیک کاموں سے صدقہ و خیرات کر کے تمہیں کیا ملنے والا ہے من نائل للخیر لوگوں کو بھلائی سے نیک کاموں سے روکنے والا تھا یہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری ایسی ہماری حرکتیں ہو گئی ہیں جن سے بہت سارے لوگ نیک کاموں سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس کا سبب ہم اور آپ بن جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر شریع اور سنت کی مطابق شادی رچانا چاہتا ہے لوگ اسے دباؤ دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی شادی ہوئی جس میں ہلدی کی رسم نہ ہو برات نہ ہو فضل خرچیا نہ ہو شریعت کی دھجیاں اڑا دی یہ ہے من نائل الخیر وہ آدمی وہ شخص سے بیچارہ سنت اور شریعت کی مطابق شادی کرانا چاہتا ہے لیکن پورے سماج مل کر اس پر دبائے اتنا ڈالتے اسے اتنا کوست ہیں تانے دیتے ہیں کہ وہ شخص سے ان خرافات کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ ہے من نائل لِلخیر اب جلسہ کرتے ہیں جلسہ میں کیا ہوا جہاں عشاء کی نماز گئی فجر کی نماز گئی مرد اور عورتوں کا اختلاف ہو گیا بے پردہ ہو گئی عورتیں کیا ہے یہ نیک کام کے نام پر ہم برائیاں کر رہے ہیں یہ ہے من نائل لِلخیر اس طریقے سے آپ کبھی تنائی میں بیٹھ کر اپنے پورے سماج اور معاشرے پر غور کیجئے گا کہ آج خیر کے نام پر دین شریعت کے نام پر کیا کیا خرافات ہم کرتے ہیں اور ہم کتنے لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں من نائل لِلخیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فرمایا معتدین یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے شریعت نے ایک حد متین کر دیا ہے آپ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ پڑ گئے آپ مجرم ہو گئے آپ گناہ گار ہو گئے حد سے تجاوز کر جانا مریب شک کرنے والا ہے یہ اس کو دین شریعت قرآن حدیث پسند نہیں ان کو تقریر اور جمعہ کے خطبوں سے دلچسپی نہیں اگر اسے یقین ہوتا کہ ان چیزوں کے سننے کے بعد ہماری زندگی میں اصلاح ہوگا تبدیلی آئے گی تو ان چیزوں سے وہ دلچسپی لیتے شوق سے سنتے بیٹھتے خرافاتی نہ کر دے یہ ہے مریب سننے کے بعد گئے اور پہلے جیسے تھے وہ اسی حالت میں ہوا آگئے یہ ہے مریب آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے جلسے سنے کتنے جمعہ کے خطبے سنے کتنی قرآن و حدیث اور نصیحت کی باتیں سنے کیا بدلہ آئے آپ کی زندگی میں سماج اور معاشرے میں کون سی تبدیلی آئی جو کہ تو رہ جاتے ہیں لوگ بدلنے کا نام نہیں رہتے یہ ہے شک کی بیماری بھلے ہی آپ اپنی زبان سے نہ کہتے ہوں لیکن آپ کا عمل آپ کی کرتوت آپ کا چال چلن اور آپ کی اخلاق یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ آپ مریب ہیں شک کرنے والے ہیں اگر آپ کو قرآن پر یقین ہوتا تو پھر قرآن کے خلاف آپ عمل نہ کرتے آپ کو حدیث پر یقین ہوتا تو حدیث کے خلاف آپ کام نہ کرتے لیکن سب کام ہمارا الٹا ہو رہا ہے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں اور اگر کوئی ٹوک بھی دے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہمارے یہ اللہ تعالیٰ یہ چند صفات بیان فرمایا کفار عنید من نائن للخیر معقد مریب ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم میں ڈالو اتنا ہی نہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سنو جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا لیا معبود کا معنی جانتے معبود کا معنی وہ جو کہے ہم وہی کرے جن لوگوں نے اللہ کو اپنا معبود اور اپنا رب مانا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے اب بتائیے کوئی آدمی یا کوئی شخص آپ کو کچھ کہے اور آپ اسی کی بات پر زندگی گزارے اسی کے مطابق چلے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک دوسری مقامات فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان لوگوں نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے دل جو کہے وہی کرنا ہے حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے حق ہے باطل ہے صحیح ہے غلط ہے اس کی کوئی پروانی دل جو کہہ رہا ہوا ہی کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک بات اور تنبی دے رہا ہے ایسے لوگوں کو سخت عذاب میں ڈالو جہنم میں ڈالو اتنا ہی نہیں وہاں انسان یہ سارے جرائم یہ سارے پاپ یہ سارے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے پاس ایک عذر رہے گا وہ کہے گا کیا جانتے اللہ شیطان نے ابلیس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے زنا کر لیا تھا اس کے کہانے پر میں نے جوا کھیلاتا اس کے کہنے پر میں نے نمات چھوڑی تھی اس کے کہنے پر میں نے شراب پی لی تھی میرا کوئی قصور نہیں ہے اس ابلیس کا ہے شیطان کا ہے شیطان اتنا بے کوف نہیں کہ آپ کی یہ ساری چیزیں وہ سلنگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان کہے گا شیطان کہے گا شیطان کو آپ نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہوا ہے جس کے کہنے پر آپ نمات چھوڑتے ہیں جس کے کہنے پر آپ روزہ چھوڑتے ہیں جس کے کہنے پر زنا کرتے ہیں جس کے کہنے پر شراب پیتے ہیں جس کے کہنے پر گالی دیتے ہیں اور جس کے کہنے پر سارے جرائم میں نے اسے گمراہ نہیں کیا میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ان گناہوں کو ان پاپوں کو ان جرائم کو کرتے تھے اور آج مجھے کو سروار خیر آرہا ہے میں نے نہیں کچھ کیا سورة الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نقل کی فرمایا شیطان کسی انسان کو کسی گناہ کرا دیتا ہے اور جب آدمی وہ گناہ کر لیتا ہے اب شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا ہی میں وہ شیطان آپ سے کہ دیتا ہے کہ زنا تم نے کیا ہے تم سمجھو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں نماز تم چھوڑے ہوں تم سمجھو تمہارے کسی جرم کسی پاپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ شیطان خود کہتا پر کیا اس نے مجھے گمرا کیا شیطان کہے گا ربنا ما اتضائیتو پروردگار عالم میں نے اسے گمرا نہیں کیا یہ خود ان گمراہیوں میں ملعو رسط سلی اللہ تعالی نے سور بن اسرائیل کی ایک جگہ فرما اِنَّ اِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَان کہے ابلیس جو میرا مخلص بندہ ہوگا تیرا اس پر کوئی زور اور بس نہیں چلے گا تو اس کے ذریعے گناہ نہیں کرا سکتا ہے تو اسے اپنے بہکاؤں میں نہیں بہکا سکتا ہے ہاں جو کمزور ایمان کا رہے گا یہ مریب شک کرنے والا بدماش تو ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے شیطان تو یہ کہ اللہ رب العالم کی بارگاہ سے ہٹ جائے گا کہ ایک پروردگار عالم اس نے جو کچھ کیا ہے ان سارے جرائیم کا یہ خود ذمہ دار ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی اس شیطان اور اس انسان سے فرمائے گا کہ سن لا تخت سم لدی یا جھگڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تم لوگوں کی بات سننے کے لیے یہ عدالت قائم نہیں کی ہے آج تو میں گا تمہارے ریکارڈ دیکھ کر کہ تم نے اس روی زمین پر کون سے اچھے کام کیے ہو اور کون سا غلط کام کیے ہو اور اللہ تعالی ایک ریجسٹر فیلہ دے گا اس کے سامنے کہ دیکھئی تیرے سارے عمال تیرے سارے کرتوط ان میں سے کسی کا تم انکار کرتے ہو اللہ ہوگا اور اللہ تعالی ساتھی ساتھ یہ بھی فرمائے گا وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِلْوَعِيد کہے انسان آج تو شیطان کو قسروار ٹھہراتا ہے کیا میں نے شیطان کی گمرائی سے بچانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو نہیں بھیجا تھا انہوں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو جرائم اور پاپ کا ارتکاب نہ کرو گناہ نہ کرو اللہ کی ناف فرمانی نہ کرو سب کچھ تو میں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے کہلوا دیا تھا پھر آج کیسا تمہارا بہانہ کیسا عوض رہے تمہارا اللہ نہیں سنے گا وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ اور تمہاری جرائم ان پاپوں پر جو عذاب ہے وہ تو میں نے پہلی سنوا دیا تھا نماز چھوڑو گے سزا ملے گی روزہ چھوڑو گے شراب پیو گے سزا ملے گی سارے جرائم اور جرائم کی عذاب اور سزا بھی میں نے سنوا دیا پھر آج کس چیز کا عزر اور بہن جاؤ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ میرا فیصلہ بدلا نہیں جائے گا تمہاری بیان کی وجہ سے میں اپنا حصول میں اپنا قانون نہیں بدلوں گا بس جو کچھ مجھے کہنا تھا سنوانا تھا تمہیں سنا دیا اور یہ بھی فرمایا وَمَا ظلم کرنے والا نہیں ہو کہ تم کوئی پاپ نہ کر کے رہو اور میں اس پر تمہیں سجا دے دو یا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے اور میں نے تمہیں اس کا عجر اور اس کی نیکی نا دی ہو مَا نَبِذَ اللَّه مِلِّ الْعَبِيد ذرَّا برابر بھی میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرو یہ انسان کی روم ٹھ کھڑے کر دینے والی آیات ہیں ان آیات پر انسان غور کر لے تو اس کی خود اصلاح ہو جائے گی سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی انسان کبھی بھی غلط کام کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھائے گا لہذا ہر ایک کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آج تک ہماری ذریعے کتنے گناہ ہوئے کتنے پاپ ہوئے اور ان سارے گناہوں کو یاد کر کے خالص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی اور ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی یہاں پاپ اور تیری نافرمانی کی ہے ان ساری گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میری زندگی تیرے بتائے ہوئی احکام کے مطابق گزرے گی اللہ تعالی ہم سبوں پہ اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ موسیقی 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 موسیقی